بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَعَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ ایک اہم عنوان جسے ہم نے شبہات یا سلسلتو الشبہات شبہات سیریز کے نام سے شروع کیا تھا اس کے مختلف پہلووں پہ ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں فی الوقت ہماری اور آپ کی گفتگو شبہات کے اسباب یعنی شبہات کیوں اور کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی مناسب معلوم ہوا کہ یہاں رکھ کر ایک بڑی ہی اہم اور بنیادی بات پر ذرا ہم گفتگو کر لیں اور وہ گفتگو وہ اہم بات یہ ہے کہ شبہات کا جو عنوان ہے یہ عنوان کیوں ہم نے لیا ہے ہر سال رمضان میں ہم کوئی نہ کوئی عنوان منتخب کرتے ہیں اس رمضان ہم نے یہ شبہات کا عنوان کیوں منتخب کیا یہ خود بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے حضرات دین کے اعتبار سے زیادہ پڑے لکھے نہیں حالانکہ دنیا کے اعتبار سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن دینی اعتبار سے آپ بہت زیادہ پڑے لکھے نہ ہو تو یہ جو مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کی باریکیوں کو سمجھنے میں تھوڑی بہت آپ کو مشکل پیش آئے گی ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آپ کو سمجھنے میں دقت ہو آپ کو لگے کہ یہ باتیں ذرا زیادہ توجہ چاہتی ہیں یقیناً مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ عنوان ایسا ہی ہے لیکن اس عنوان کو اس کے باوجود حالانکہ عنوان شروع کرنے سے پہلے مجھے اندازہ تھا کہ یہ بات ہوگی لیکن اس کے باوجود یہ عنوان میں نے کیوں منتخب کیا اور آج آپ اپنے آپ سے بھی یہ پوچھیں کہ اس عنوان کو سننے کی آپ کو کیوں ضرورت اس ٹاپک کو سمجھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کیوں آپ کو یہ ٹاپک سمجھنا ضروری ہے یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر ہم بات آگے کی سمجھ میں نلگیں گے اس کو یوں سمجھئے کسی چیز کی ضرورت کا آدمی کو اندازہ ہو جائے تو پھر آدمی اسی کے حساب سے اس کی طرف توجہ دے گا آدمی کو اہمیت معلوم ہو جائے کسی چیز کی تو اتنا ہی زیادہ اسے توجہ کے ساتھ وہ حاصل کرے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں کچھ باتیں اسی حوالے سے آپ کے صاحب نے رکھوں کہ جو شبہات 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 یا ڈاؤٹس کے نام پہ جو عنوان آپ کے صاحب نے رکھا گیا ہے آخر اس کا ہمارے دین سے ایک عام مسلمان علماء کی زندگی میں تو فائدہ ہو سکتا ہے ایک عام مسلمان کی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تاکہ آپ اس عنوان کو سمجھیں اور اگر سمجھنے میں مشکل ہو تو ریکارڈنگ سنیں دوبارہ سنیں لیکن سمجھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی زندگی میں اس کی ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہو دیکھیں آج کے درس میں بنیادی طور پر تین اہم نقاط آپ کے سامنے رکھتا ہوں تین بنیادی باتیں ایسی رکھتا ہوں جو آپ کے سامنے یہ واضح کریں گی کہ یہ شبہات کا عنوان سمجھنا آپ کے لئے کیوں ضروری ہے سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اللہ کا قرآن ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت قرآن اور سنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اب اس قرآن و سنت کا ایک معنی ہے مفہوم ہے وہ معنی و مفہوم جو اللہ کی نبی کے صحابہ نے سمجھا اللہ کی نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا قرآن اللہ کی نبی نے پڑھایا بھی قرآن اللہ کی نبی نے سمجھایا بھی حدیث رسول اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کا قول آپ کا فعل اور آپ کی برقرار رکھی گئی چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے ان کا معنی صحابہ نے سمجھا تو دین جسے کہتے ہیں اسلام جسے ہم کہتے ہیں جو ہم سب کا دین بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ دین سارے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے اور اسی پہ ساری انسانیت کی نجات کا دار و مدار ہے یہ دین یہی قرآن ہے یہی سنت ہے اور یہی صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا یہی دین دین اسلام ہے اب یہاں دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے اس دین سے ہٹنے والے یا اس دین سے منحرف ہونے والے اس دین سے پھر جانے والے جو لوگ ہوتے ان کو ہاں بنیادی طور پر دو حصوں میں باٹھ سکتے ہیں پہلا حصہ کون وہ لوگ جو ذہی دین کو جانتے ہیں صحیح دین کو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں بے عملی جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے حالانکہ جانتا ہے نماز فرض ہے مانتا ہے فرض ہے لیکن نہیں پڑھتا ہے یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ زکاة ادا نہیں کرتا ہے مانتا ہے زکاة فرض ہے سب کچھ ہے اسے کوئی شک نہیں ہے اس میں دین کو مان رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بے عملی کی زندگی گالی گلوش کرتا ہے بے عملی گناہ کرتا ہے چوری کرتا ہے یا بے حیائی میں مبتلا مختلف گناہوں کا کام کرتا ہے اس آدمی کا معاملہ یہ کہ یہ بھی اللہ کے دین سے دور ہے لیکن اس کی بے عملی اس کی بے عملی ہے دین جیسا کا ویسا محفوظ ہے دین اپنی جگہ پہ صحیح سالم ہے یہ اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے یہ مسئلہ تو واضح سمجھ میں آتا ہے اور ایسے آدمی کو صرف کہنا یہ ہے کہ بھائی یہ دیکھئے قرآن میں یہ حدیث میں یہ صحابہ نے سمجھا عمل کیوں نہیں کرتا بے نمازی کو نمازی بننے کے لئے کہیں زکاة نہیں دینے والے کو زکاة کے لئے کہیں روزہ چھوڑنے والے کو روزہ رکھنے کے لئے کہیں حج نہ کرنے والے کو حج ادا کرنے کے لئے کہیں یہ عمل کی ترغیب دلانا ہے بے عمل انسان کا معاملہ عمل کا ہے دین کا نہیں اسلام اس کے پاس محفوظ ہوگا لیکن وہ بے عمل ہے یہ پہلی قسم کے لوگ اب اس میں کئی قسم کے گنہگار آ جاتے ہیں کوئی نمازی بننمازی کوئی زکاة نہیں دینے والا کوئی لوگوں کا مال لے لینے والا کوئی چوری کرنے والا کوئی لوگوں پر ظلم کرنے والا کوئی آدمی بے حیائی کے کام ہر طرح کے گناہ لیکن گناہ بے عملی کے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں گمراہی کی ایک دوسری قسم ہے اس میں ہوتا کیا ہے آدمی خود بے عمل نہیں ہوتا آدمی دین کو بدل دیتا دین میں خلل پیدا کر لیتا ہے مثال کے طور پر ایسا نہیں کہ وہ صرف نماز نہیں پڑھتا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نماز فرض نہیں کسی پر یا کہتا ہے کہ دن میں تین ہی نمازیں فرض ہیں اب اس کا مسئلہ سے بے عملی کا نہیں ہے عمل بے عملی کے ساتھ ساتھ دین کے بدلنے کا مسئلہ بے عملی کے ساتھ ساتھ دین کے بدل دینے کا مسئلہ ہے اس آدمی کا اب ایک آدمی ہے سود کھا رہا ہے بے عملی ہے لیکن جب آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں وہ سود جو زمان اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا وہ الگ سود تھا وہ حرام ہیں آج کے زمانے میں جو بینکنگ کا جو سود ہے یہ وہ سود نہیں جو اسلام میں حرام کیا گیا اب اس آدمی کا مسئلہ صرف سود کھانے کا نہیں سود کھانے کے ساتھ شریعت متحرام سود کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو بدل دینے کا مسئلہ ہے ایک تیسرا آدمی مثال کے طور پر کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی گورنمنٹ کا مال چوری کرتا ہے گورنمنٹ کا مال چوری کرتا ہے خود کھاتا ہے دنیا والوں کو کھلاتا ہے آپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے گورنمنٹ کا مال ہمارا مال ہے گورنمنٹ ہمیں تو ہیں پبلک ہی تو گورنمنٹ ہے میں گورنمنٹ کا مال چوراتا ہوں تو اسے چوری کہاں کہیں گے چوری یہ ہے کہ آپ دوسرے کا مال چورائیں چوری یہ ہے کہ آپ دوسرے کا مال چورائیں اسے چوری کہتے ہیں میں جو لے رہا ہوں پبلک کا پیسہ نہ میں بھی پبلک میں سے ایک آدمی ہوں تو میں گورنمنٹ کا پیسہ لے رہا ہوں یہ چوری نہیں ہے اب اس آدمی کا مسئلہ بے عملی کا بھی ہے اور چوری کا جو ڈیفنیشن اسلامی شریعت میں اس کو بدل دینے کا مسئلہ ہے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جہاں اس قسم کے لوگ ہیں وہیں دوسری قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں آپ ان سے بات کیجئے تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ اولیاء کا احترام کر رہے ہیں اسے شرک نہیں کہتے شرک یہ ہے کہ بت پرستی کی جائے بتوں کی پوجہ کی جائے تب ہی شرک ہے گمراہی کی یہ جو دوسری قسم ہے یہ جو صرف عمل میں خلل نہیں عمل کے ساتھ دین کے معانی اور مطالب کو مفاہیم کو بدل دینا قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں جو بتایا گیا وہ الگ ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ الگ ہے یہ جو چیز ہے اسی کو کہتے ہیں لوگوں کی گمراہی کا دوسرا باب اب ظاہر بات ہے پہلی گمراہی پہ آدمی کو روکنا ہے تو صرف یہ بتانا ہے قرآن میں یہ لکھا ہے تم عمل کر لو قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے باز آ جاؤ بات ختم ہو جاتی اس آدمی کو صرف برائی سے روکنا کافی نہیں ہوتا وہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں یہ حرام نہیں نہیں یہ جائز ہے نہیں یہ غلط نہیں یہ چوری نہیں یہ شرک نہیں اس کا جواب دینا اس کی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ جو بسئل آتا ہے اسی کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ عنوان لینا پڑتا ہے جسے ہم شبہات کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے ہم دونوں باتیں کرتے ہیں پہلے آدمی کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم بے نمازی ہو نمازی بنو اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ تین ہی نمازیں ہیں تو کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کوئی شبہ ہوگا اس کے پاس کوئی ایک اس کے پاس کنفوشن ہوگا یا اس کا کوئی غلط دعویٰ ہوگا قرآن کی کسی آیت کا کچھ غلط مطلب بتاتا ہوگا حدیث کے کسی لفظ سے کوئی معنی وہ لیتا ہوگا اس کا جواب دیئے بغیر اس آدمی کو گمراہی سے نکالنا مشکل ہے اور اتنا ہی نہیں خود کو اس کی گمراہی سے بچانا بساوقات مشکل ہو جاتا ہے آدمی بساوقات رفتہ رفتہ اس کی باتوں کا شکار ہو جا سکتا ہے اسی گمراہی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے یہ شبہات کا عنوان آپ کے سامنے لائے گیا ہے کہ شبہات اسی انہی سب چیزوں کو کہتے ہیں کہ وہ باتیں جن کے ذریعے لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں دین سے منحرف ہو جاتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے وہی دینداری ہے اس کا علاج انہی شبہات کو سمجھ کر کیا جا سکتا ہے اور ظاہر بات ہے ہمارے سماج میں ایسا نہیں کہ صرف بے عمل لوگ ایسا نہیں کہ بے عمل لوگ ایسے لوگ بھی ہیں جو لوگ وہ اپنی غلطیوں کو صحیح ٹہرانے کے لیے دین کے بارے میں ترہ ترہ کے دعوے کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں اور ایک بھولا بھولا مسلمان کنفیوز ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے میرے سامنے ایسا بھی ایک تجربہ ہوا ایسا بھی ایک تجربہ ہوا ایک آدمی نے دو عورتوں سے دو سگی بہنوں سے شادی کی ہوئے بیوی اور اس کی سگی بہن سے شادی سگی بہن خالہ ذات پوپی ذات کی بات نہیں سگی بہن اور یہ حکم قرآن میں اللہ نے صاف طور پر منع کیا سورہ نیسا میں حرمتالیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم کونکون حرام ہیں یہ بیان کرتے ہو اللہ نے کہا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَعِينَ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاہ میں رکھو تو حرام ہیں کمال ہے قرآن کے اتنے سریح الفاظ ہیں ایک آدمی دو بیویاں دو بیویاں دو بیویاں اور سالی دونوں کو نکاہ میں رکھا ہوا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں جو آپ لوگ بتا رہے ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ گمراہی میں مسئلہ صرف نہیں کہ لوگ بے عمل رہتے ہیں بے عملی کا مسئلہ الگ ہے اس کو سمجھانا آسان ہے وہ قرآن سنت کا احترام کرتا ہے اس کی عظمت اس کے سامنے مانتا ہے میں غلط ہو یہ آدمی وہ ہے غلط ہونے کے ساتھ وہ دین کو بدلنے کی بات کرتا ہے یہ دین کے مسائل کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی بات کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ شبہات کو سمجھنا ضروری شبہات کی سے کہتے ہیں اللہ نے یہ شبہات کا دروازہ رکھا ہے دین کے اندر کیوں رکھا ہے یہ شبہات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں ان شبہات سے بچنے کا طریقہ کیا یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو سیکھنی پڑیں گے تب ہی ہم ان لوگوں کی گمراہیوں کو پہچان سکیں گی تو سب سے پہلی بات جو آج کے درس میں میں نے رکھی وہ یہ کہ دین کی جو صحیح شکل ہے اس سے جو انحراف اس سے جو گمراہ ہونے کی جو راستے لوگوں کے اندر ہیں ایک تو بے عملی کا راستہ ہے اور دوسرا راستہ ہے دین میں تعویل کا دین میں الگ الگ معانی پیدا کرنے کا دین کے اندر کچھ تب چیزیں بدل دینے کا اس کا علاج کرنے کے لیے یہ شبہات کا عنوان یہ شبہات کی بنیادیں سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے ہو سکتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے نہ ہو لیکن کم سے کم ایسا کوئی فتنہ ہمارے سامنے آئے ہم اپنے آپ کو بچا لے جائیں اس کے لیے اس کا سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے یہ پہلی وجہ ہے دوسری وجہ کہ اس شبہات کے موضوع کو سننے سنانے کی ضرورت ہم اور آپ کو کیوں پیش آ رہی ہے دوسری وجہ اور بڑی اہم وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ وجہ کیا ہے دیکھئے امت میں فرقے ہیں یہ بات ہم سب جانتے ہیں مختلف فرقے ہیں جتنے آپ جانتے ہیں وہ تھوڑے ہیں آپ سے پوچھوں گا آپ مختلف جماعتوں کے نام پہ چار پانچ نام گناہ دیں گے اتنا ہی اتنے فرقے امت کے اندر ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اگر تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے اس وقت بھی دنیا کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے ہر فرقے کا اپنا دعویہ ہر فرقے کی اپنی دلیل ہر فرقے کی اپنی بنیاد ہے اب ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے سب سے پہلے صحیح دین کو پہچاننا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا ہے کہ آپ غلطی کہاں کر رہے ہیں دیکھئے یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا میں ذرا موضوع سے ذرا دور جاؤں گا لیکن وہ سمجھنا ضروری ہے کچھ لوگوں نے آج کل انٹرنیٹ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی امت کے تمام فرقے گم رہا ہیں اس لئے تم کسی بھی جماعت سے مت جڑو میں تمہیں پڑھاتا ہوں اس دین کو سمجھو میں جو پڑھا رہا ہوں نا اس کو سبج لو وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے فرقہ بندی ختم ہو جائے گی نہیں ایک نیا فرقہ اور جنم لے گا میں یہ کہوں آپ سب لوگ گم رہے ہیں اس لئے کام کرو وہ ساری چیزیں مت پڑھو جو ان سب کے پاس ہیں میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو وہی صحیح ہے ہو سکتا ہے آدھے لوگ میری بات مان لیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ فرقے سارے ختم ہو جائیں گے نہیں فرقے فرقوں کے طور پر موجود رہیں گے اگر بہتر تھے تو ایک تیہتر وہاں بڑھ جائے گا تیہتر ہے تو ایک چہتر بن جاؤں گا نیا ایک فرقہ پیدا ہوگا آج یہی غلط فہمی ہے لوگوں کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں تحریکیں گروہ تنظیم یا فرقے الگ الگ گروہ سب موجود ہیں اس لیے سب کو چھوڑے ایک نئی بات ہم کریں گے نئی بات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے یاد رکھنا مسائل اس طرح حل ہوتے ہیں کہ آپ ان بنیادوں کو تلاش کریں جن بنیادوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ فرقے وجود میں آئیں بھئی دین تو ایک ہے دین ایک ہے اب دین ان کے بٹنے کا ذمہ دار نہیں ہے لوگ اتنے حصوں میں بٹے ہیں تو دین ذمہ دار نہیں ہے اس لیے کہ دین ایک ہی ہے اللہ کے نبی نے پورے مسلمانوں کو ایک جماعت اسی دین پر ایک جماعت کی شکل میں صحابہ کو چھوڑا صحابہ میں کوئی فرقے نہیں تھے صحابہ میں کوئی فرقے نہیں تھے ابات یاد رکھو آپ کہ صحابہ کے درمیان جنگ تک ہوئی کون سے مسئلے میں وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لینا چاہیے کہ بعد میں اس مسئلے پہ جنگ ہوئی لیکن دین کے کسی مسئلے میں اختلاف کے بنیاد پہ جنگ نہیں صحابہ میں فرقے نہیں ہوئے تھے لوگ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں صحابہ میں فرقہ بندی صحابہ نہیں اللہ کے نبی نے ایک جماعت کے طور پہ چھوڑا اب یہاں مسئلہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے اور اگر سارے لوگ اس صحیح دین پر آ جائے گے پورے مسلمان ایک ہوگے اتحاد ہوگا امت کے اندر ابھی اتنے فرقے جو موجود ہیں ان کے خاتمے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں سب کو چھوڑ دو میری بات سن لو تو ہوگا کیا دس ہیں تو میں گیارہ ہواں بیس ہیں تو میں اکیس ہواں تیس ہیں تو میں اکتیس ہواں چالیس ہیں تو میں اکتالیس ہواں اس سے فرقہ بندی ختم نہیں ہوگی طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ان بنیادوں کو پہچانے جن بنیادوں میں غلطی کرنے کی وجہ سے یہ فرقہ وجود میں آیا فلا مسئلے میں ایک شبہ کا شکار ہوئے یہ غلطی میں مبتلا ہوئے فلا فرقہ وجود میں آیا جیسے کل کے درس میں آپ نے سنا قرآن کی ایک آیت ان الحکم اللہ للہ اس آیت کے معنی کو سمجھنے میں غلطی کر کے خوارج کا فرقہ وجود میں آیا تو شبہات کے موضوع کا بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک تو دین ایک یعنی اللہ ایک نبی ایک قرآن ایک نبی کی حدیث ایک قبلہ ایک ان کا دین ایک سب کچھ یہ رہ کر اتنے سارے گمراہ کیوں ہوئے تو اس کا جواب یہ ہے اتنے سارے گمراہ یہ ہوئے کہ ان میں سے ہر ایک آدمی کہیں نہ کہیں کچھ شبہات کا شکار ہو گیا یا تو کسی آیت کے معنی کو سمجھنے میں یا کسی حدیث کا معنی سمجھنے میں یا دین کا کوئی مسئلہ سمجھنے میں کہیں شبہات کا شکار ہوا اور شبہات کا شکار ہونے کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے آپ کے سامنے یہ گروہ بندی یہ فرقہ بندی کی اصل وجوہات کیا ہیں یہ سامنے آئیں گی بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم یہ اصل میں جتنے گروہ بندی ہیں یہ سب یہ مذہبی جو رہنما ہر گروہ کے جو لیڈر ہیں یہ ان کی اپنی دنیا داری کی وجہ سے سب اپنی سرداری باقی رکھنا چاہتے اس وجہ سے یہ سارے کے سارے اختلافات ہیں نہیں صرف یہ ایک وجہ نہیں یہ وجہ بھی بہت سارے لوگوں کے اندر ہے لیکن اس سے بڑی وجہ اصل میں یہ کہ دین کے سمجھنے میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور اب وہ اپنی غلطی پہ جم گئیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہٹنا نہیں چاہتے پیچھے آنا نہیں چاہتے وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے شبہات کا عنوان آپ پڑھیں گے آپ سنیں گے آپ اگر سمجھیں گے تو ایک تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ فرق کیوں اور کیسے گمراہ ہوئے اور دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ ان تمام کی گمراہی سے کیسے ہم یقین کر لیں کہ یہ گمراہ ہیں اور ہم گمراہ نہیں کیسے اسے پہچانیں گے یہ شبہات کے موضوع کو سمجھیں گے تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ گمراہ کیوں ہیں آپ کیوں ہدایت پر آئیں یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا جب آپ یہ بنیادی باتیں سمجھیں گے اور یہی سے تیسری بات بھی اسی سے جڑی ہوئی نکلے گی کہ آپ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں ساری امت کو ایک جماعت بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک تھا اور اس پر قائم جماعت ایک تھی جن جن شبہات کو بنیاد بنا کر الگ الگ جماعتیں بنی ہیں ان شبہات کو سمجھ کر ان کا خاتمہ کرو وہ واقع صلوڑ کر آ جائیں گے مسلمان پھر ایک دین پر ایک جماعت قائم ہونے والے بن جائیں گے خود بخود یہ اصل میں ہم اور آپ کو فائدہ ملتا ہے ان شبہات کے عنوان پر بات کرنے کا اور تیسری وجہ میں نے کہا آج کے درس میں تین اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تیسری بات بڑی اہم ہے وہ بات کیا ہے دیکھئے ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نئے زمانے میں آج کا جو دور ہے سب سے پہلے یہ ہوا کہ کیسٹ آتے تھے ویڈیو کیسٹ آتے تھے اس کے بعد جیسے ہی انٹرنیٹ آیا اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ دین کے نام پہ پہلے کیسا تھا لوگ مثال کے طور پر اگر کوئی سلفی ہے سنت پر ہے اہل حدیث ہے وہ صرف انہی کی باتیں سنتا تھا یا پھر یہ کہ اگر کسی آدمی سے مناقشے کی ضرورت پیش آتی ایک آدمی سے ایک وقت میں ایک آدمی سے مان لیجئے کہ کوئی آدمی وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہے اس سے ڈسکشن کرتا ہوئی ہے آج کیا ہوا ہے معلوم سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ دین کے نام پہ اگر سو لوگ بولنے والے سو طرح کی باتیں بولتے ہیں آج کا ایک عام مسلمان سو طرح کی باتیں سن رہا ہے سب طرح کی باتیں سن رہا ہے رافیزیوں کی بات سنتا ہے منکرین سنت کی بات سنتا ہے قادیانیوں کی بات سنتا ہے میں آپ تعجب کریں گے بہت دور کی نہیں آپ کے اپنے شہر کی بات کروں میں اپنی بستی کی بات کروں میں کسی نے مجھے جو ہے میرا نمبر تھا کسی کے پاس کسی نے مجھے گروپ میں ایڈ کر دیا میں نے توجہ نہیں دی میں نے توجہ نہیں دی اس کے بعد میں نے ایک دن نماز جمعہ کے بعد دیکھا تو اس گروپ میں میسیج آیا ہے کہ ابھی خدبہ جمعہ شروع ہے تقریباً تین بجے کے بعد تین بجے چار بجے کے قریب کہ نماز جمعہ خدبہ بیان شروع ہونے والا ہے غور سے سنے میں نے کہا چار بجے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے اوپن کر کے دیکھا تو اس وقت جو قادیانیوں کا جو رہبر ہے قادیانیوں کا جو رہبر ہے اس کا بیان چل رہا ہے اور اس کے بیان میں سارے آپ کی اپنی بستی کے نوجوان ہمارے اپنے بعض جماعت کے بھی اور زیادہ تر تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے احباب تھے وہ اس میں شریک ہیں میں نے گروپ پہ میسیج کیا کہ یہ گروپ کس نے بتایا بنایا ہے یہ جو خدبہ چل رہا ہے یہ قادیانی کا خدبہ ہے تو جو ایڈوین تھا وہ کہنے لگا بیان ہو رہا ہے کچھ مت بولو مجھے ڈانٹ رہا ہے پھر میں پیچھے لگ گیا میں نے مسلسل گروپ پہ میسیج کیا کہا کہ آپ آپ لوگ اپنے اپنے علماء سے رابطہ کر کے کم سے کم اپنے اپنے علماء سے پوچھ لو کہ یہ جو آدمی یہ جو ٹی وی ہے یہ جو ٹی وی ہے اور اس ٹی وی پہ آنے والا یہ جو آدمی ہے یہ قادیانی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں امریکہ یورپ کی بات کرو آپ کے اس کو ٹیکی بات کرو آپ کی بستی کی آپ کے بستی کے لوگ اور پھر ہوا یہ ہے کہ مجھے گروپ سے اس نے نکال دیا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا کیا ہوا پتا نہیں میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کر کے کہا بھی کہ فوراں ان لوگوں سے بات کرو کہ وہ اپنے اپنی جماعت میں لوگوں کو آگا کریں اور یاد ہوگا آپ لوگوں کو اسی موقع پر میں نے یہاں قادیانیت کیا ہے قادیانیت کے تعریف پر ایک درس بھی یہاں مسجد میں اس وقت دیا تھا بتانا کیا چاہ رہا ہوں دیکھیں اب ایسا ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو پتا نہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی بچی یا آپ کے گھر کی عورتیں یا آپ خود جس کو سن رہے ہیں وہ کون ہیں وہ رافظی ہے شیعہ ہے وہ کوئی گمراہ آدمی ہے وہ باطنیہ میں سے ہے وہ جو ہے بہری ہے یا پھر یہ کہ وہ قادیانی ہے وہ منکرین سنت کسی کو پتا نہیں چلتا اب اس کا نتیجہ کیا ہے جو بات ڈالی جا رہی آدمی دماغ لگا رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح ہے دیکھو ایک بات یاد رکھو یہ ایک مرحلہ ہے صرف یہ ایک مرحلہ ہے جس میں کچھ اونچ نیچ اتھل پتھل مچے گی پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت اور گمراہی واضح ہو جائے گی اللہ تعالی ہدایت اور گمراہی کو ایسے گنجلک بنا کے ہمیشہ نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی گنجلک بنا کے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالی ہدایت اور گمراہی کو الگ کر کے دکھائے گا اللہ تعالیٰ حالت کر کے دکھائے گا آپ کو لیکن وہ ہدایت کا راستہ واضح ہونے سے پہلے کتنے سارے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائے گے کتنے سارے لوگوں کا دین خطرے میں آ جائے گا کتنے سارے لوگ بہک سکتے ہیں بھٹک سکتے ہیں ایسے حالت میں جب سب لوگوں تک ہر طرف کے فتنے آ رہے ہیں اس موائل نے ہر آدمی کی دعوت صحیح اور غلط ہر قسم کی دعوت آپ تک پہنچا دی ہے ایسے موقع پر یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان بنیادی غلطیوں کو پہچانے جن میں غلطی کی وجہ سے یہ سارے فرقے وجود میں آئیں کل آپ نے ایک مسئلہ سمجھا ان الحکم اللہ لیلہ حاکمیت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اگر وہ بنیادی مسئلہ آپ نے سمجھا ہوگا اس فکر میں گمراہ ہونے والے خوارج یا خوارج کے فکر کی کوئی بھی بات آپ تک آئے گی آپ چوکن نہ ہوں گے کہیں گے کہ نہیں یہ ہم نے سنا تھا یہ غلط ہے تو یہ جو ایک درمیانی مرحلہ ہے ایک انفتاح یہ کھلا ہے میدان ایسے کھلا ہے کہ اب اس گھوڑ دور میں سب شامل ہو گئے ہیں گھوڑے گھوڑے سب دور رہے ہیں اس میں پتا نہیں چل رہا ہے اس لیے کہ بھیڑ ہے بھیڑ میں گھد گھدا کون ہے گھوڑا کون ہے اور اصلی گھوڑا کون ہے نسلی گھوڑا کون ہے اور نخلی کون ہے اصیل کچھ نہیں پتا چل رہا ہے انجام جب ہوگا پتا چل جائے گا جو ہے حقیقی وہی ہے اللہ تعالی باقی رکھے گا لیکن یہ ریس جب تک جاری ہے کتنے سارے لوگ اپنا پیسہ گدھوں پہ لگائیں گے اور ریس ہار جائیں گے شرط لگائیں گے اور ہار جائیں گے یہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت یہ اصل فتنہ ہے اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے یہ شبہات کی بنیادیں آپ کو سمجھ نہیں پڑیں گے کیوں یہ شبہات شبہات کسے کہتے کیسے یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کیسے اس کے سر یہ لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے کبھی قرآن کی آیت پڑھ کر قرآن کے خلاف دعوت دی جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا پچھلے مثالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگ قرآن سے دور لے جانے کا کام کرتے ہیں قرآن گمراہی نہیں یاد رکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے لیکن لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں جو گمراہی ہے اور اپنی گمراہی کو قرآن کی طرف منصوب کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انہی سب صورت حال سے کو سمجھنے اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ پڑھے ہوئے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ شبہات کا عنوان سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے دیکھئے مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو عوام الناس میں سے ہیں ان کی رہائت کر کے کوئی آسان سہل سا عنوان بھی آپ کے سامنے رکھا جا سکتا تھا وہ بھی آپ کے حق میں مفید ہوتا لیکن آج یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ دنیا کھلی ہے اس میں جو فتنے ہمارے اور آپ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک ذرا مشکل عنوان آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کوشش کرنی پڑے گی ایک بار میں نہیں سوچ میں آتا ریپیٹ کیجئے بار بار سنیں الحمدللہ یہ درس ریکارڈ ہوتے ہیں اپلوڈ کیے جاتے یوٹیوب پر موجود رہتے ہیں بار بار اگر آپ ان کو سنیں گے آپ کے سامنے یہ ساری حقیقتیں خود بخود کھولتی جائیں گی یہی بنیادی مقصد ہے جس کے لیے عنوان ہم نے منتخب کیا ہے آج میں نے تین بنیادیں ذکر کی کیوں ہم شبہات کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں کل کے درس میں انشاءاللہ اور کچھ بنیادیں رکھوں گا کہ شبہات کے موضوع پہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ یہ عنوان ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے کتنا مفید اور کتنا ضروری ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھ کر اپنی زندگی میں ان سے استفادہ کرنے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین